ایک لپسی ایک تپسی تھا تپسی تو بھگوان کی تپشیا کرتا لپسی رو جانا سوا سے ایک لپسی بنا کر بھگوان کے بھوگ لگا کر ٹالی کھلا کر جیم لیتا ایک دن دونوں لڑنے لگے لپسی بولا میں بڑا تپسی بولا میں بڑا اتنی منارت بنی آئے اور پوچھنے لگے کیوں لڑے ہو جد لپسی بولا میں بڑا ہوں تپسی بولا کیوں کہ میں بڑا ہوں کیونکہ میں بھگوان کی تپشیا کرتا ہوں نارہ جی بولے کہ تم دونوں کا فیصلہ میں کروں گا دوسرے دن تپسی نہا کر آیا تو نارہ جی سوا کروڑ کو مندڑو تپسی کے آگے گیر دیو تو آنکھ کھول کے دیکھا تو مندڑو پڑا ہوا ہے وہ اس اٹھا کر گوڑے کے نیچے دبا لیا اور تپسی کرنے لگیا ادھر لپسی سوا سیر کی لسی بنا کر بھگوان کے بھوگ لگا کر ٹالی ہلا کر جیمنے لگا اتنے میں نارہ جی آئے اور دونوں نے بٹھایا دونوں جنے پوچھنے لگے کہ کون بڑا ہے نارہ جی تپسی سے بولے تیرو گوڑو اٹھا گوڑو اٹھاتا ہی مندڑو نکلیو جب نارہ جی بولے تو مندڑ لو چورا تیری تپسی ابنگ ہوگی سو لپسی بڑا ہے تپسی کہنے لگیا اب میری تپسیا کوفل کارتک نہان والی دے گی سب کہانی کہہ کر تیری کہانی جیس نہیں ویسے کیسی تو کارتک کوفل تن ہو جاسی آنگی دیکھ کر تن نہیں دے سی دھوتی دیکھ کر گمچو نہیں دے سی سیدھو دیکھ کر دکشنا نہیں دے سی برامن جیما کر دکشنا نہیں دے سی دھائیں ناکانی ناڑی بند سی سو سب کوفل تن ہو جاسی اتنا کہہ کر نارہ جی چلے گئے لو فرینڈز ویلکم ٹو مائی ٹوپ چینل آپ میری چینل میں آئے آپ کا بہت بہت سواغت ہے راچین کال میں درویر دیش میں بدھنامہ کے ایک برامن رہ نیواز کرتا تھا اس کی ستری بہت دوشٹا اور دوراچاری تھی اس کے سنگ دوست سے پتی کی آیکشن ہو کر وہ مرتیو کو پرابت ہو گیا پتی کی مرتیو کے پسچات بھی ویس تری اسی گھرینکاری میں لگی رہی لوگ نندہ سے انہیں تنک بھی لجہ نہیں آتی تھی اس کا نیو تو کوئی پوتر تھا نیو بھائی ویسا دیو بکشا سے پرابت ان کو ہی گرہن کرتی تھی وہ اپنی ہاتھ سے بنائے ویسود بھوجن کو بھی نیکھا کر مانگ کر لائے گئے باسی بھوجن کو ہی کرتی تھی وہ تیر تھیاترہ سے بھی سدہ دور رہتی تھی اور نیو کبھی موسنے مندیر جا کر اپنے کتھا پروچن ہی سنا تھا ایک دن کچھ نامک ایک ویدوان بھرہمن بھرہمن کرتا ہوا وہاں آیا اس بھرہمنی کو نندتکاریوں میں لپت دیکھ کر اس نے پوچھا او مورک شتری تو میری بات دھیان پوروک سن یہ شریر پانی کے بلگولے کی بھانتی ہے یہ ایک دن نشٹ ہونا ہے نشجت یدی تو اس انتی شریر کو نتی مانتی ہے تو اپنے مند میں بیٹھے اس موہ کا تو ویچار پوروک تیا کر دے سب سے شریشت دیوتا بھگوان وشنو کا چندن کر اور انہی کی لیلا کتھا کو آدر پوروک سن کارتک مہ آنے پر بھگوان دامودر کو پرسن کرنے کے لئے اس نان اور اس کے دیب دان دے اور بھگوان وشنو کی پرکرمہ کر کے انہیں پرنام کر یہ برت ویدھوہ اور سو بھاگ گیواتی سبشتریوں کو کرنی یوگ ہے اسے سمجھت پاپوں پدروں کا ناش ہوتا تھا ہے تو میری بات نشچی ہی کارتک میں دیب دان کر اسے تو نشچیت سے بھگوان وشنو کی کرپا پرابت کر لے گی اس پرکار کہہ کر ایکوچ سے بھرہمن چلا گیا اب دوراچاری بھرہمن نے بھی پسچا تاپ بھرہمنی نے بھی پسچا تاپ کرتے ہوئے نرنے کیا کہ وہاں کارتک میں اوبرت اوشیہ کرے گی کارتک مہ آنے پر اس نے پوری مہ پراتکال سوریو دے کال میں سنان اور دیب دان کیا کچھ چمہ پس چاہتا ایو سماپتھ ہونے پر وہاں مردیو کو پراتک ہوئی اور سورک لوگ میں گئی سمجھان اوشیہ کرتے ہوئے مکتی کو بھی پراتک ہو گئی جو ویکتی کارتک میں ورت میں تتپر ہو کر دیب دان کے اس اتیاز کا سرون کرتا ہے اور سوائم بھی دیب دان کرتا ہے اسے اوشیہ ہی موکس کی پراتکی ہوتی ہے thank you please subscribe my channel and press the bell icon for more update